بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی آر سی اے سٹوڈنٹس آج ہم اپنا پی آر سی فائف مطلب انٹرڈکشن تو پیزنس کا لیکچر نمبر ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور لیکچر نمبر ون میں ہم چپ نمبر ون کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چپ نمبر ون ہے اس کا بسکلی نام کیا ہے تو چپٹر ون کا نام ہے نیچر آف بزنس نیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بسکلی ہوتی کی اس طرح سے ہے اس کا اور اس میں کس کی بات ہو رہی ہے نیچر آف بزنس کی تو بزنس کی نیچر کو ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے کسی بھی انسان کا کہا جاتا ہے کہ اس کی نیچر اس طرح کی ہے کوئی غصے والا ہوتا ہے کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہر انسان کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کا رہن سہم اس کا طور طریقہ بولنے کا انداز وہ کس طرح سے ہے تو اس کا جو ڈیفرنٹ وے میں وہ ڈسکرائب ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بیسکلی اس کی نیچر ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کی نیچر کے بزنس کی نیچر کس طرح سے ہوتی ہے جس سب سے پہلے ہم بزنس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ان ارگانزیشن ایسے وہ بتا رہا ہے ان ارگانزیشن ارگانزیشن کسے کہتے ہیں ارگانزیشن سے مراد دو یا اس سے زیادہ لوگ مل کر جب کوئی کام کرتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے ارگانزیشن کہتے ہی تب ہی ہے جب ایک دو تین چار جتنے لوگ ہیں مل کر کام کر رہے ہیں اور سب کا سپیشفک اور ایک ایک ہی پرپس ہے ایک ہی مقصد کے لیے جب کوئی لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کہ ایک ارگانزیشن ہے اگر دس بندے ہیں اور دس بندوں کا مختلف مقصد ہے وہ ایک ہی کمرے میں بشک بیٹھے ہیں لیکن ایک بندے کا مقصد کوئی اور ہے دوسرے کا کوئی اور ہے ultimate objective ایک نہیں ہے تو ہم اسے ارگانزیشن نہیں کہیں گے اگر دس یا سو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کا ultimate objective ایک ہی ہے کہ ہم جس بزنس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو ہم نے کامیاب بنانا ہے اس کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ profit کمائے نہ کہ loss میں جائے تو جب اس طرح سے مختلف لوگوں کا مل کر کوئی کام کرنا اور اس کام کے پیچھے ان کا ایک ہی پرپس ہو سب کا common objective ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ارگانزیشن ہے اور اگر اس organization کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہو تاب ہم اسے business نہیں کہتے اگر اس organization کا مقصد پیسہ کمانا ہو profit بنانا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ business ہے تو profit کس طرح سے آئے گا by selling goods and services اکرامیس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جن چیزوں کی کوئی material shape ہو فیزیکلی شکل ہو جن کو ہم touch کر سکے وہ گھنس ہوتی ہیں اور جن کو ہم touch نہ کر سکے وہ سرسس ہوتی ہیں اب جیسا کہ میں example دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اور patient کی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ patient کیا کرتا ہے پہلے check up کرتا ہے اس کے بعد پھر اسے medicines دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو medicines ہیں وہ tablets وغیرہ یا see up اس کو physical ہم touch کرتے ہیں تو وہ کیا ہو گئی ہمارے پاس goods اور جو check up ہے یہ ڈاکٹر check تو کرتا ہے ہمیں لیکن ہمیں ہم اس check up کو touch نہیں کر سکتے physically اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اپنی کیا دے رہے ایک service دے رہے ٹھیک ہو گئے تو اس طرح سے کوئی بھی business ہے وہ یا تو goods بیجتا ہے یا اپنی services بیجتا ہے اب یہاں پر دیکھیں کوئی کپڑے کی دکان ہے تو وہ cloths کپڑے بیجتے ہیں یا اگر کوئی استاد ہے teacher ہے تو وہ اپنی service یعنی teaching کو sell کرتا ہے اس کے بعد کیا ہے reliability or dependability of business مطلب کیا ہوا business depends on entrepreneurs مطلب owners to create business ideas and to provide some financial support اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی organization جو business کر رہی ہے وہ کس کے اوپر depend کرتی ہے اب دیکھیں کوئی بھی انسان اب ایک student ہے وہ اپنے parents کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ اسے financially پیسے دیں گے تو وہ اپنی study کرے گا سیب اسی طرح سے ہے اگر کوئی employee ہے کسی organization میں کام کر رہا ہے تو وہ اس organization کے اوپر depend کرتا ہے کہ organization کامیاب جائے business چلتا رہے تاکہ میری نوکری بھی چلتی رہے اور وہ جو business جا organization ہوتی ہے وہ اپنے employee کے اوپر depend کرتی ہے کہ میرے employee اچھا کام کریں تاکہ میرا business اچھا چلتا رہے اور میں اس میں سے profit کماؤں تو اس طرح سے کوئی بھی جو بندے آپس میں connected یا engaged ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے چاہے وہ parent child relation ہو یا پھر business اور employee relation ہو تو ایک دوسرے کے اوپر depend کرتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت کیونکہ کسی نہ کسی کا کسی دوسرے کے تحت کوئی بھی ایک مقصد ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کا benefit ہوتا ہے کوئی interest ہوتا ہے کوئی stake ہوتا ہے تو وہ ہی کہتا ہے business کس چیزوں کے اوپر depend کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے business کس کے اوپر depend کرتا ہے entrepreneurs کے اوپر اگر آپ کو یاد تو اکنامیس میں آپ نے پڑھا ہوگا factors of production land labor capital اور entrepreneur تو کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری تھا پہلا تھا land مطلب کوئی بھی area وغیرہ دکان ہو پھر labor اس میں کام کرنے والے ملازم ہو پھر capital اس میں machinery وغیرہ اور پھر entrepreneur وہ بندہ جو یہ ساری چیزوں کو collect کرتا ہے تاکہ اپنا business continue کرے اور start کرے تو اس طرح سے entrepreneur اس بندے کو کہتا ہے جو ساری arrangements کرتا ہے اپنی business کے لیے آپ کا کوئی بھی suppose سمجھ لیں mr x ٹھیک ہے یا mr a اب وہ business کرتا ہے تو ساری responsibility اس کی ہے وہ land لے گا labor کو اکٹھا کرے گا پھر اس میں capital machinery رکھے گا تو entrepreneur ہم اس سے کہتے ہیں جو basically owner ہوتا ہے جو end پر profit لیتا ہے business to create business ideas business ideas بھی create کرتا ہے کہ مجھے کس طرح کا business کرنا چاہیے یا اپنے business کو grow کرنے کے لیے میں کیا کیا کروں سب سے پہلے تو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں business کروں کس چیز کا کوئی پریانی کی shop بناوں یا پھر کوئی کپڑے کی دکان بناوں کون سی پھر سوچتا ہے کہ کہاں پر کروں جہاں پر زیادہ customers ہوں گے پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ اس product کو بناوں گا کیسے یہ بھی وہ سوچتا ہے یہ بھی ایک business idea ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے business کو promote کیسے کروں کیسے میں لوگوں تک پہنچاؤں اپنی also provide some financial support اب جس کا business ہے start with investment بھی تو وہی کرتا ہے تو اس طرح سے وہ financial support دیتے ہیں اپنے business کو اس کے بعد کہے other owners and creditors to provide additional financial support اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک تو وہ خود مالک ہے اس کے لئے کچھ اور بھی مالک ہو سکتے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ partners ہوں یا پھر کچھ creditors ہوں جو additional financial support دیتے ہیں creditors کسے کہتے ہیں جو ہم ہمیں یہ مطلب ہمارے business کو کرزہ دیتے ہیں اگر ہمیں business کرنا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے ہم کہیں سے ادھار پکڑیں تاکہ ہم اپنے business میں invest کر سکیں تو وہ ہمارے creditors ہو گئے اس کے بعد کہیں employees including the managers to produce and sell their products or services اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ business ہے وہ وہاں کے employees کے اوپر بھی depend کرتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے employees میں وہ کہتے ہیں managers وغیرہ بھی شامل ہیں کیوں employees میں ایک تو manager شامل ہیں اور دوسرا وہ labor جو سب سے نیچے کام کر رہا ہے وہ بھی شامل ہے جو basically کوئی product بنا رہا ہے اس کی labeling کر رہا ہے ایک company کا employee ہوتا ہے تو انسانوں کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے اس company کے products یا services کو produce کر لیں اس کے بعد کہ suppliers to provide the raw material for production اب ہمارا جو business organization ہے یہ اپنا کوئی جب product بناتی ہے تو پیچھے سے کچھ چیزوں کو استعمال کر کے بناتی ہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے سمجھ لیں کہ میں آپ کے example دوں کوئی laptop بنانے والی company ہے اب اب laptop بنانے کے لیے اس سے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے مختلف raw materials کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پیچھے سے خریدتے ہیں اب ایک manufacturing company جو ہے وہ کوئی product جب بناتی ہے تو اس product کو بنانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے سمجھ لیں کہ کوئی بھی table اور chair بنانے والی company ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے table اور chair تو وہ بنائیں گے لیکن اس کے لیے جو لکڑی استعمال کریں گے وہ تو پیچھے کہیں سے لیں گے تو اس طرح سے جو پیچھے اب لیتے ہیں لکڑی تو وہ supplier ہوتا ہے ہماری بزنس جی organization کے لیے جو ہمارے بزنس کو raw material دیتا ہے لکڑی وغیرہ دیتا ہے پھر آگے ہمارا بزنس اس لکڑی کو استعمال کر کے table اور chair بناتا ہے اس کے بعد کیا ہے customers to purchase the products and services ہمارا بزنس ہمارے customer کے اوپر بھی depend کرتا ہے اگر ہمارے customer ہی نہیں آئیں گے ہمارے بزنس میں تو ہمارا بزنس کیسے چلے گا تو اس لیے یہ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے بتایا کہ بزنس کیا ہوتا ہے پھر اس نے بتایا کہ بزنس چیزوں کے اوپر depend کرتا ہے اس کے بعد وہ آگے اب بتا رہا ہے goods tangible are material items which can be held touch destroyed manufactured are traded by the business for example cross here services in tangible immaterial items which cannot be held touch destroyed manufactured are traded by the business for example teaching اب یہاں پر trading وہ کہہ رہا ہے ویسے لیکن یہ ایک قسم کام services بھی sell ہی کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ایک قسم کی trading ہوتی ہے لیکن خیر وہ اس میں فیزیکل کرنے والد trading جو اس کر رہے ہیں یہاں پر services جو ہم سلنگ جو اس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پارجمپل ٹیچ ہے تو وہی چیزیں جو پہلے میں نے بتا ہی ہے اس کے بعد کیا ہے standard of living goods and services which people can buy their wealth and the standard of living among different countries can be compared اب یہاں پر دیکھیں کہ standard of living کا مطلب کیا ہے goods and services which people can buy اب کچھ لوگ ہیں جو مرسیڈیز استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو چھوٹی گھڑی استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو ہر دوسرے دن پیزا کھاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو دا سبزی کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ different standard of living ہے مختلف لوگ مختلف قسم کی goods and services buy and purchase کرتے ہیں اور standards of living among different countries can be compared تو اب لوگ کس طرح کی زندگی کسا رہے ہیں ایک ملک کے لوگ کسی اور طرح کی دوسرا ملک کے لوگ کسی اور طرح کی تو ہم ان کی goods and services کو buy and services کی power جو ہے اس سے compare بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا standard of living اس کے بعد کیا ہے quality of life quality of life کیا ہے general level of human happiness based on different things standard of living کیا تھا کہ کوئی بھی انسان ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی goods and services buy کر رہے ہیں اس سے ہم آئیڈیا لیتے ہیں کہ اس کی زندگی کا standard کس طرح ہے quality of life کیا ہے وہ کہتے ہیں general level of human happiness based on different things quality ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اچھی quality کی life خوش آر رہا ہے تو کیسے اندازہ لگاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے زندگی میں خوش کتنا ہے اب جیسا کہ خوش ہونے کی کیا example ہے life expectancy اس کی عمرت زیادہ ہو اور خوش بھی ہو اس کے بعد educational standards وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے پھر کہ ہے health ہے اس کی صحت اچھی اور سینٹیشن سپائی کا نظام اور لیئر ایز ٹائم کہ وہ اپنے زندگی میں کتنا پہ سکون ہے building high quality of life is a combined effort of businesses governments and not for profit organization وہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی زندگی خوشحال ہیں وہ اچھی quality کی لائف گزار رہے ہیں تو یہ combined effort ہوتی ہے کن کن کی ایک اس ملک میں جو businesses کر رہے ہیں لوگ دوسرا اس ملک کی government اور تیسرا not for profit organization not for profit organization کہتے ہیں ایسی organization جس کا مقصد صرف انسانیت کی بھلائی ہے نہ کہ انسان انسانوں سے پیسہ کمانا ہے اب جیس طرح سے اگزیمپل ہے کہ جے ڈاٹ اب یہ ایک بزنس ہے کپنوں کا یہ پرافٹ کماتے ہیں لیکن جو اگزیمپل ہے ایتی کی ٹھیک ہے ایتی سرویس جو ہے یہ ایمبولنس وغیرہ اب ان کا مقصد کبھی بھی انسانوں سے پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے تو یہ ہوگی not for profit organization اس کے بعد کہ different places are ranked and compared based on the quality of life different places are ranked and compared اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ اچھی quality کی لائف ہوزار رہے ہیں اور ہو سکتا ہے جو فیصل آباد کے لوگ ہیں وہ اتنی اچھی لائف نہ ہوزار رہے ہیں اس کے بعد کہ profitability the limit to which a business can make profit it can be measured through cost revenue and profit profitability کا مطلب کیا کہ وہ کوئی بھی limit جیس حد تک کوئی بھی business profit کمار رہا ہے تو یہ کیسے چیک کریں گے یہ ہم چیک کرتے ہیں اس business میں cost جو لگ رہی ہے پھر جو revenue آ رہا ہے پھر ان جونوں کو compare کر کے جو profit آتا ہے کوئی بھی business ہے وہ کوئی product بناتا ہے تو اس کے اوپر جو خرچہ کرتا ہے وہ cost ہو گئی پھر اس product کو بیج کر جو پیسہ آتا ہے وہ revenue ہو گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ cost ہمارا خرچہ زیادہ ہوا یا ہماری revenue کمائی زیادہ ہو ان دونوں کو دیکھتے ہیں یا پھر ہمیں profit ہوتا ہے یا پھر loss ہوتا ہے اب cost کیا ہے business produces the product by bearing the expenses کوئی بھی business ہے جو خرچہ برداشت ترک کوئی product بناتا ہے تو اسی ہم کہہ کہتے ہیں یہ cost ہے اس کے بعد کیا ہے revenue 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 کیا ہے income earned by the selling goods and services to customers کوئی product تھا پہلے ہم نے بنایا خرچہ کیا وہ cost تھی پھر اس product کو جب بیچا تو customer سے پیسے لیے وہ revenue ہے اب profit کیا ہے when business has part of income after bearing all the expenses اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس revenue آیا اس میں سے ہم نے جو اپنے خرچہ کیا تاکاسٹ وہ minus کی اگر کچھ بچ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ profit ہے اگر خرچہ جو آیا ہے جو کمائی آئی ہے وہ کم ہے ہمارے خرچے سے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں پھر loss ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں profit اب بھی ہم کہتے ہیں جب ہمیں کچھ بچ جائے ساڑھے خرچے پورے کرنے کے بعد تو وہ profit ہے revenue is greater than cost میں نے لکھا ہے یہاں پر کہ profit جو ہوگا اس میں revenue جو ہے وہ زیادہ ہوگا cost سے اور جو loss ہے اس میں revenue ہوگا cost سے less اس کے بعد loss کہا ہے when business is not able to bear all expenses جب خرچے پورے نہ ہو رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا loss ہے بزنس کا یہاں پر کہا cost is greater than revenue یا revenue is less than cost ایک ہی بات ہے اس کے بعد اس نے لکھا ہوگا ہے risk جب business کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو prime point ہوتا ہے ہمارا سب سے primary point ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے risk کا ہوتا ہے کیونکہ business ایسی چیز ہے جس میں آپ کو profit بھی ہو سکتا ہے اور loss بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں پر job کر رہے ہیں suppose کیسی bank میں اب bank جو ہے اس کا چاہے سارا نقصان ہو جائے لیکن وہ bound ہے وہ آپ کو آپ کی salary دے گا چاہے اس کا business loss بھی ہوا ہے ڈوب گیا ہے جو بھی ہوا ہے لیکن اگر آپ اپنا business کر رہے ہیں آپ اس bank کے مالک ہیں تب تو loss ہارا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کے under جو کام کر رہے ہیں ان کو salary آپ نے دینی ہے تو job کر رہے ہیں والے کو کوئی tension نہیں ہوتی business کے profit loss سے کوئی تنا زیادہ لیکن جو مالک ہوتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے job والے کو یہی فرق پڑ سکتا ہے اگر business loss میں end پہ business بند ہو گیا ہے تو وہ lockerی سے فارے ہو جائے گا لیکن عام طور پر اس سے daily basis پہ جو business کی tensions پریشانیاں ہوتی ہیں وہ نہیں لینے پڑتی تو وہ کہتا ہے there is always a risk because there may occur profit or loss تو وہ کہتا ہے business میں ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے یہ ہمیشہ risk خطرہ ہوتا ہے کہ profit بھی ہو سکتا ہے loss بھی ہو سکتا ہے loss may occur by not achieving its goals due to the inefficient use of its resources or factors of production or inputs the ineffective business plan to fight against the market competition competition among different shops وہ کہتا ہے loss کیوں ہوتا ہے ایک تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو resources ہیں ان کو ہم صحیح استعمال نہیں کرتے resources مطلب وہی factors of production جو اکلامیس میں آپ نے پڑھے تھے land, labor, capital تو وہ کہتا ہے یا تو ہم اپنے resources کو صحیح استعمال نہیں کرتے ایک ہمارا بند ہے جو IT کا کام صحیح جانتا ہے اور ہم نے اسے لگایا ہوئے management میں اور جو management کا صحیح کام جانتا ہے ہم نے اسے IT پہ لگایا ہوئے یہ efficient use نہیں ہے resources کا اس طرح سے ہماری جو land ہے وہ ہے ایسے علاقے میں جہاں پر سارے بریانی کھانے والے بندے ہیں اور ہم نے اسے بنا دیا کسی اور علاقے میں جہاں پر کوئی بریانی کے رواز ہی نہیں ہے تو یہ بھی resources کا صحیح use نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ہمارے پاس صحیح business plan ہی نہیں ہوتے کہ ہم اپنے competitor سے compete کر سکیں اب آپ نے دکان بنائی ہوئی ہے بریانی کی اب اردگرد اور بھی دکانیں ہیں اب انہوں نے اچھی quality کی بریانی وہ بیچ رہے ہیں اور آپ کا جو quality level ہے وہ بلکل خراب ہے تو اس طرح سے بھی آپ کو loss ہوگا there is a direct relationship between risk and profit greater than risk greater than potential for profit or loss وہ کہتا ہے جتنا زیادہ آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ risk ہوتا ہے خطرہ مور لینے کی برداشت ہوتی ہے آپ risk لیتے ہیں اُترا زیادہ آپ profit کمائیں گے اگر کوئی بندہ ہے اس سے شوق ہے business کرنے کا لیکن اس میں ڈر بہت ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے یہاں پر ڈوب نہ جائیں business میں تو وہ میں risk نہیں لے سکتا تو اگر risk نہیں لے سکتا تو پھر وہ بڑا business میں بھی نہیں بن سکتا نہ وہ profit ہم آ پائے گا اس کے بعد کہا ہے not for profit organization an organization that exists to achieve some goals other than profit اب not for profit اس کا وہ goal یا objective یا aim جو ہے وہ profit نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور objectives ہوتے ہیں اور objectives کیا ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کام کے لیے hospital ہے تو اس کا objective یہی ہوگا کہ میں اپنے لوگوں کو مفت علاج دوں ان کی فلاہ و بیبودھ کے لیے ٹھیک ہے اگر کوئی فلاہی ادارہ ہے تعلیم کے لیے تو اس کا مقصد ہوگا کہ بچوں کی تعلیم وہ دے سکے اگر کوئی یتیموں کے لیے اور بے گھروں کے لیے ہے تو ان کا مقصد ہوگا کہ وہ لوگوں کو چھت دے سکے تو اس طرح سے not for profit organization مختلف ہو سکتے ہیں مختلف objectives ان کے ہو سکتے ہیں لیکن profit نہیں ہوتا ان کا objective his organization make the profit but purpose is not make profit to serve the people feeding the poor protecting the environment and rights of the community وہ کہتے ہیں یہ profit کما سکتی ہے لیکن اس کا مقصد profit کما نہیں ہوتا اب یہ profit کا کیا کرتی ہے اب اگر کسی not for profit organization میں کوئی profit وغیرہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں بھی اس profit کو دوبارہ اسی انسانیت کی بھلائی کیلئے استعمال کرتے ہیں نہ کہ کوئی اس کا مالک اپنے گھر لے جاتا ہے اب جو business organization ہوتی ہے اس میں profit جب ہوتا ہے تو وہ تو مالک کا ہوتا ہے لیکن not for profit میں profit کو reinvest کیا جاتا ہے اسی انسانیت کی بھرائی کیلئے تاکہ اور زیادہ وہاں کے لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں اب یہاں پر ہے charities such as ED Foundation citizens foundation non-government organization ndo's civil groups یہ مختلف not for profit organizations ہیں جن کے example دی گئی ہیں اب یہاں پر آگے کیا ہے purposes of business سب سے پہلے کوئی بھی business ہے اس کا primary objective کیا ہوتا ہے profit making it is reward for taking the risk to produce goods and services جو مالک business owner تھا entrepreneur اس نے جو risk لیا تھا business کر رہے کا اس کا ایک اسام کو اس کا reward ہے it increases the employment کوئی بھی business ہے تو اس میں وہ لوگوں کو employment دیں گے روزگار دیں گے employment produces the money which is the reinvested in the economy اب یہاں پر دیکھا جائے ایک business ہے اس میں دس لوگوں کو اپنا ملازم رکھا ہوا ہے تو دس لوگوں کو وہ تنخواہ دے گا اب وہ دس لوگ جو ہے وہ دوبارہ باہر جا کر گھر کی چیزیں کریں دیں گے تو وہ وہی پیسے خرچ کر دیں گے تو وہ اس طرح سے ملک کی معیشہ میں پیسہ circulate کرتا ہے تو overall وہ پیسہ سارا flow کر رہا ہوتا ہے economy میں ایک بند ایسا لیا تو دوسرے بند کی طرف خرچ کر دیا profit should be earned in ethical and socially responsible manner تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو profit بھی ایک طور طریقے سے کمانا چاہیے آپ کے profit making کا جو process ہے جو business ہے وہ ایک ethical way ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں کہ آپ profit کے چکر میں لوگوں کے ساتھ دھوکھا کریں ایتھکس بھی نہ ہوں اپنے product ایسا بیچے جو دو نمری ہو جس میں کوئی اچھا نہ ہو یا اوپر اچھا نہیں رکھ رہا ہو پیکنگ اچھی ہو اندر میں خراب ہو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور socially responsible manner ہونا چاہیے آپ کو اپنے product کو own بھی کرنا چاہیے اپنے business کو own کرنا چاہیے اور responsible ہوں اور ethical way میں اپنے business کو جاری رکھے تاکہ پھر اس سے profit کمائیں اس کے بعد کہیں requisites of business بزنس کرنے کے لیے کچھ اہم requirements ہوتے ہیں کچھ ضرور یاد ہوتی ہیں وہ کون کونسی needs the management skills to plan organize and control the activities of business and to develop the employees to make products سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب بزنس کو جو manage کر رہے ہیں نا ان کا skillful ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ کچھ بھی plan کر سکیں پھر organize کر سکیں اور پھر business non-well-muffet activities کو control کر سکیں کیوں to develop the employees to make the products تاکہ وہاں کے جو ملازم ہیں ان کو ان کے اچھی تربیت کر سکیں تاکہ وہ پھر اچھے product بنائیں needs the marketing expertise to learn when what products consumer needs wants and to develop manufacture price promote and distribute these products needs the financial resources to be able to make the products وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک skillز ہونے چاہیے management میں تاکہ وہ employees کی تربیت کریں اور اچھا product بنائیں اور کنٹرول کریں اسی کو اس کے بعد marketing expertise بھی ہونا چاہیے product کو promote بھی کریں لوگوں تک پہنچائیں بات کو کہ یہ ہمارا business ہے اس کی اچھی marketing کر سکیں تاکہ customer کو پتا چل سکیں پھر یہ بھی کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ customer کی needs and wants کیا ہیں وہ کس طرح کی چیز چاہتا ہے کس طرح کی products جاتا ہے manufacture پھر اس کی price promote کریں distribute کریں products need the financial resources and skills to fund maintain and expand its operations اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ business کے ایک یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے پیسے بھی ضرورت پڑتی ہے اور skills کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اپنے business کو مزید expand کر سکیں many businesses are concerned about how the production and distribution of their products affect the environment یہ بھی ایک ہے اگر آپ کا business کوئی ایسا ہے کوئی ایسا product اس میں بند رہا ہے آپ کی فیکٹی میں جو آپ کے ایرگیر کی environment کو خراب کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کے business کے لئے کوئی اچھا sign نہیں ہے پھر جو community ہوتی ہے وہ آپ کی oppose ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے business کو اس طرح سے پھر loss ہوتا ہے تو ایسا product بنائے جس سے آپ کے ایرگیر کی environment کو کوئی مسئلہ نہ ہو اب جس طرح سے کچھ products ایسے ہوتے ہیں جو آپ اینٹیں بنانے کا کام تو وہ بھٹی بغیرہ جو ہوتی ہے وہ ایسے area میں بناتے ہیں جہاں پر عبادی کام ہو تاکہ وہاں کے لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہوتی ہوئے بغیرہ سے اس کے بعد کیا ہے obligations of business people obligations کسی کہتے ہیں ذمہداری کو responsibility کو follow the laws and government regulations بزنس کرنے کے لیے جو بزنس والے لوگ ہیں ان کے اوپر کچھ responsibilities ہوتی ہیں جو سب سے پہلی کیا ہے گورنمنٹ اطراف سے بنایا گیا کچھ قوانین ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے act in ethical and social responsible manner پہلے والی پاک adapt economic technological political social changes even not profit for profit organization engage in the management marketing and finance activities to help reach their goals تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو adapt کرنا چاہیے economic technological political یا social changes کے قارد ہو کوئی بھی بندہ جو اپنے آپ کو دور کے مطابق adapt نہیں کرتا وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو زمانے کے مطابق adjust اور adapt کرتا ہے وہ ہی آگے successful رہتا ہے وہ ہی آگے survive کر پتا ہے اب جس طرح سے کرونا کے بعد online teaching کروا جایا اب کچھ teachers اگر ان کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں online پڑھانے میں ہمیں مزہ نہیں آتا یا ان میں اتنے confidence ہی نہیں ہے کہ وہ online پڑھا سکیں تو وہ اپنا loss ہی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو باقی لوگ ہیں جو online میں جنہوں نے خود کو adapt کر لیا ہے adjust کر لیا ہے وہ زیادہ آگے جا رہے ہیں وہ survive بھی کر رہے ہیں اور آگے اور زیادہ اپنا نام بنا رہے ہیں تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ business کرنے کے لیے آپ کو technology کا بھی use ویسا کرنا چاہیے جیسے زمانہ کر رہا ہے جیسے باقی businesses کر رہے ہیں اور social changes وغیرہ جتنی بھی ہیں economic changes ان کو adjust ہونا پڑے گا ان کے بعد اس کے بعد کہا ہے requisites for making profit profit بنانے کے لیے کیا ضرور یاد ہوتے ہیں business should produce quality products ظاہر سی بات ہے profit تب بھی آئے گا جب کوئی اچھا quality والا product ہوگا business should operate efficiently اچھے انداز میں business چلانا چاہیے business should be socially responsible and ethical and dealing with customers employees investors government regulators and the community because these groups have a stake or interest in the success and outcomes of a business therefore they are called stakeholders تو یہاں پر سب سے پہلی definition stakeholder کی دی گئی ہے stakeholder stake کا مطلب کیا ہوتا ہے interest interest ٹھیک ہے holder مطلب interest رکھنے والا stakeholder آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ جس کو کسی organization میں کسی بھی طرح کوئی بھی غرض ہو ٹھیک ہے کوئی غرض ہو یا business کا اس کے اوپر کسی بھی طرح کوئی بھی impact پڑتا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ business وہ ایک تو socially responsible اور ethical منر میں ہونا چاہیے dealing with customer کوئی customer آ رہا ہے تو اس سے اچھی انداز میں deal کریں اس سے product اچھا دیں implies آپ کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا behave تاکہ وہ اور زیادہ motivate ہو کر اچھا product بنائیں پھر کیا investors ہیں آپ کے business میں اگر کوئی انویسٹ کر رہے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا بتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اور وہ جو ہیں زیادہ investment کریں پھر government regulators ہیں government کی جو مختلف authorities ہیں ان کے ساتھ صحیح behave کریں and the community اور آپ کے business ایک گلت رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا behavior ہونا چاہیے ethical way میں because these groups have a stake our interest in the success and outcomes of a business وہ کہتا ہے کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں جن میں یہ employees شامل ہیں investors شامل ہیں government regulators community وغیرہ ان سب کا business کے اندر کوئی نہ کوئی stake ہے کوئی نہ کوئی interest ہے ان کو business کی کامیابی سے غرض ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہیں سارے stake orders ہیں اب غرض کیا ہو سکتی ہے جو گھاک ہے business کا اس کی یہ غرض ہے اس کا یہ stake یا interest ہو سکتا ہے کہ اسے اچھا product ملے جو imply ہے اس کا business کی کامیابی میں یہ دلچسپی ہوگی کہ business اچھا چلتا رہتا کہ میری نوکے بھی بہار رہے جو government ہے اس کا کیا ہے اس کا یہ stake ہوتا ہے کہ جو business ہے اچھا چلتا رہا ہے تاکہ میں اس سے tax لے دی رہا ہوں اگر بند ہوگا تو میرا tax روک جائے گا پھر investors ہیں ان کا کیا استقیق ہوتا ہے کہ business اچھا چلتا رہا ہے تاکہ ہم اور زیادہ investment کرتا رہیں اور profit کماتے رہیں اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا ہے بیسکری کہ جو business ہے اس کی nature کیا ہے کس طرح سے کس type کا ہوتا ہے business اس کی nature مختلف ہم نے reliability good sources standard quality وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھئے ہیں یہ ہمارا آج کے لیکچر نمبر 1 تھا ہوفلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اس کے لئے اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ کمنٹ سیکشن پر پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر پر یہی پر انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ